Capital Smart City Overseas Prime 1 Sector C میں اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے as the first week of February 2024 اس ویڈیو میں سیکٹر C کی ڈیویلپنٹ کے لئے سے بتاؤں گا کہ اوورال سیکٹر C میں کتنے پلوٹس ہیں کتنا ایریا ایسا جو ڈیویلپ ہو گیا ہے کتنا ایریا ایسا جو لیڈیگیشن میں ہے اور جن ممبرز نے یہاں پہ آلیڈی پرکیورمنٹ کر رکھی ہے Overseas Prime 1 Sector C میں ان کا اپنی انویسمنٹ میں فال اپ مل سکے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کی صورتحال اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر دیا ہے ٹیکنکل یہ بہت کو بڑا بلوک نہیں ہے یہ بہت ایک چھوٹا سا بلوک ہے سٹریٹ کی بات کریں تو یہاں پہ سٹریٹ کا بھی چھوٹے سائز کی ہیں یعنی دس سے بارہ پلوٹس کی ایوری سٹریٹ ہے تو ٹوٹل نمبر آف سٹریٹ یہاں پہ جو بنتا ہے that is نمبر سکس چھے سٹریٹ بنتی ہیں ٹوٹل نمبر آف لینز کی اگر بات کریں اچھا سٹریٹ جو ہیں وہ ہوریزونٹل ہیں اور لینز جو ہیں وہ ورٹیکل ہیں تو لینز جو بنتی ہیں وہ بھی سکس بنتی ہیں تو سکس لینز اور سکس ٹریٹ کا یہ بلوک بنتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بڑا پلوٹ ہے ریزرڈ ہے فور سکول اور موسک اور اس کے ساتھ یہاں پہ کمرشل پارکیٹ کے بھی پلوٹ بھی ریزرڈ ہیں اب دیکھا جائے تو سوسائیٹی کی طرف سے یہاں پہ already جو possession تھا that was offered کہ جو individual چاہیں وہ اپنے پلوٹ پر construction کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ ایک جیس جو missing ہے میں وہ بھی explain کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں just a reminder کہ جن لوگوں نے چینل سبسرائب نہیں کیا وہ چینل سبسرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمارٹری کے حوالے سے تمام اپڈیٹس بروقت مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ جن members کے پلوٹ سیکٹر A, B, overseas prime یا overseas east کے پلوٹ ہیں ان کے لنکس آپ کو description میں مل جائیں گے جس بھی سیکٹر کے ویڈیو دیکھنا چاہیں وہاں سے جا کے آپ ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سیکٹر C کے اگر بات کریں سیکٹر C میں صرف sizes of plots کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ plot جو ہیں 40 by 68 کے plot ہیں یہاں پہ square yards میں بات کریں 300 square yards اور مرلوں میں بات کریں تو 12 مرلہ کے plot بنتے ہیں ویڈیو کے start ہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ total بہت زیادہ numbers نہیں ہیں plot کے 6 street ہیں 6 lanes ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ بڑے limited سے plot ہیں اب development کے status کی actual بات کریں تو یہاں پہ اس وقت جو کام رہتا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں اور جو کام ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو initial ارتفرق ہوتا ہے جو cut fill والا کام ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو drainage کام ہے یعنی کہ block کے اندر جو آپ کی saverage کی line ڈلتی ہے ہر street کے آگے وہ drainage کی line ڈل چکی ہے وہ آپ کو right side پہ left side پہ چھوٹے جو holes نظر آ رہے ہیں بسیکل یہ drainage کی holes ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو water supply کا ہے وہ سسٹم بھی مکمل ہے یہاں پہ چونکہ بالکل ساتھ سیکٹر D میں اور water tank کا ہے تو جو main supply ہے وہاں پہ سیکٹر C کی وہ مکمل آلڈی ہو چکی ہے اب جو چیز missing ہے میں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ street کی carpeting missing ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں سب کچھ مکمل ہے ایون دو آپ رات کا ٹائم بھی وزٹ کر رہے ہیں تو دیٹ سیکٹر اس ٹوٹلی لٹ مطلب پہرے اس میں لائٹ ورہا جل رہی ہوتی ہے تو یہ اوورال جو ہے سیکٹر C چکری روڈ والے سائٹ پہ آتا ہے اور چکری روڈ سے جو گیٹ بنتا ہے جو سمارٹی کا ایکسس روڈ 3 ہے اس سے بلکل آپ ایزلی کمیوٹ کر کے سیکٹر C میں آ سکتے ہیں موسٹلی میمبرز نے جو نہیں ہمیں پلوٹ پر کیور کیے تھے تو میرے حال میں فرسٹ فیز میں یہاں پہ بارہ مرلہ کے پلوٹ 40% پر پوزیشن کے ساتھ دیئے گئے تھے اور بارہ مرلہ کے جو پلوٹ تھے یہاں پہ میرے خلال 54 یا 55 کا ریٹ تھا یہاں تب پلوٹ کی کوسٹ آف لینڈ اور ستانہ لاکھوں پہ ڈیویلپنٹ چارجز سے بارہ مرلہ پلوٹ کے اور اب یہ سارا کچھ کلیر ہو کے پوزیشن میں آ چکے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سراؤنڈنگ اریہ تو نور سائٹ پہ اس کے سیکٹر بی بنتا ہے ایس سائٹ پہ اس کے ساتھ پیچھے کیمپ آفیس اور اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو جرار کیمپ کے جو پہاڑ ہیں وہ نظر آتے ہیں اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ اس کے دوبارہ ہیملٹن ہیلز بلوک اور ہیملٹن ہیلز کے ساتھ یہاں پہ گولف فورس کا ویو بھی اس بلوک سے ملتا ہے اور ساتھ سے کچھ پارشل پارٹ سیکٹر ایف کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے تھرڈ سائٹ پہ بات کریں ساؤت سائٹ پہ سیکٹر دی اور سیکٹر ای بنتے ہیں بلوک کی ایک سائٹ کی بات کریں گرینری کی تو میرے حال میں بلوک اوورال دیکھا جائے 360 ڈگری میں ہی گرینری ہے اس کے ایس سچ بیچ میں روڈس نیٹ وک اور گرینری ہے بلوک کے اندر کو پارک ایک چھوٹا سا پارک موجود ہے باقی اندر کو سپیسفک پارک موجود نہیں ہے لیکن گرینری کے پوائنٹ ویو سے 360 ڈگری میں بلوم آگے میں میپ ایکسپرین کرتا ہوں کہ 360 ڈگری میں جو گرینری ہے اس کے لحاظ سے اس بلوک کو بہت اچھا اکومنڈیٹ کیا گیا ہے باقی جو سائٹ پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے فیسیکل آپ نے دیکھ لیا ہے فرسٹ وی کو فیبرری مزید میں ڈیویلپنٹ ہو گی تو میں وہ بھی انشاءال اپ ڈیٹ کر دوں گا اس وقت موشین پہ ڈیویلپنٹ سمارٹی کا ماسٹر پلین دیستے ہیں ماسٹر پلین میں جس سیکٹر کے حوالے سے آج کی ویڈیو یہ والا سیکٹر ہے سیکٹر سی اوورسیز پرائیم ون اب میں اس کی فرسٹ و فال آپ کو ایکسپرین کر دوں کہ یہ جو سیکٹر ہے اگر آپ چکری گیٹ چکری کا مین روڈ اور گیٹ دیکھیں چکری روڈ پہ جو گیٹ ہے کیپٹل سمارٹی کیا میں ایک سیکنڈ کو میں آپ کو زوم کر دوں چکری روڈ پہ جو گیٹ بنتا ہے کیپٹل سمارٹی کیا یہ اوورسیز پرائیم کا ماسٹر پلین ہے یہ اور آل سوزائیٹی کا یہ ماسٹر پلین ہے اب اوورسیز پرائیم کے ماسٹر پلین میں دیکھا جائے تو یہ گیٹ کے بالکل ساتھ جو بلوک بنتا ہے اس میں اے اور بی بلوک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ گیٹ کے ساتھ یہ ایڈجیسٹن سی بلوک بھی آتا ہے اب ہم بات کریں اس کی کیوں جتنی اپورٹنس ہے کیونکہ یہاں سے ایکزیکٹ 2.3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ گراولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچنج بنتا ہے جو میرا شریف والے پوائنٹ بن رہا ہے جو جسے چکری انٹرچنج کہتے ہیں یہ والا پوائنٹ یہاں پہ آکے اس سیریہ میں کہیں اب یہاں پہ جب لوپس گرہ بنیں گی تو یہ والا پوائنٹ یہاں تک آجے گا جو موٹروے کی انٹرچنج کی لوپس گرہ ہوتی ہیں تقریبا اپروکسیمیٹ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو یہاں سے انٹرچنج مل جاتے ہیں جو گراولپنڈی رنگ روڈ کا ہوگا تو اگر آپ نے جیٹی روڈ پہ کمیوٹ کرنا ہے جیٹی روڈ سے متصل شہروں پہ کمیوٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے بہت زیادہ آسانی ہوگی جس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ if you're living in گجرخان دینہ منگلہ جیرم گجرات گجرانوالا سوفرانڈ سون جو بھی شہر جیٹی روڈ سے متصل اگر آپ کا نیٹیو لی تعلق وہاں سے اور آپ اسلامباد میں رہتے ہیں اسلامباد یعنی ٹوین سیٹیز میں رہتے ہیں تو آپ یہاں سے پندرہ منٹ میں روات اور آگے وہاں سے ابھی آگے وہاں سے موٹر بھی بن رہی ہے اور جیٹی روڈ پہ تو کمیوٹ ہے ہی ہے آپ وہاں سے کمیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو ان میمبرز کے لئے کافی آسانی ہے کیونکہ آپ کو یہاں سے جیٹی روڈ کے قصص ملتی ہے اگر ہم بات کریں دوسری سائٹ سے تو ایم ٹو سے ہارلی میں اورال بائی روڈ تو نہیں جاتا لیکن میں دسٹنس دیکھوں تو ایم ٹوین بلوک کا ایوریج دسٹنس جو بنتا ہے that is اراؤن 4 4.5 کلومیٹر لیکن روڈ سے جائیں گے تو پانچ 5 کلومیٹ دسٹنس بن جائے گا لیکن تا ٹائم نہیں لگے گا تو ایک سائٹ سے موٹر وے ایک سائٹ سے رنگ روڈ اور باقی اگر 360 ڈگری میں دیکھیں بلوک کی تو میں سپیسیفکلی سی بلوک پہ جالیتا ہوں کہ سی بلوک سے آپ کو ویو کس طرح ملے گا سی بلوک کی لینڈ جو ہے وہ کافی اچھی لینڈ ہے کیونکہ یہاں پہ دیپریشن لینڈ بہت کام ہے اور موسٹلی لینڈ جو ہے وہ ابھی کٹنگ والی لینڈ ہے یہ آپ کے سی بلوک کی آگی ایریا آپ ایریا دیکھ لیں کہ اس ایریا کی ایریا بہت اچھی ہے بی بلوک کمپریزن میں دیکھ لیں یا اس طرف دیکھ لیں اس سائٹ سے ہمیلٹن ہیلز کے ساتھ تو اس کے کمپریزن میں ایریا 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 سائٹ سے کمپ آفیس ویس سائٹ سے بنتا ہے آپ کا گالف کورس ہمیلٹن ہیلز اور اس کے ساؤت سائٹ سائٹ سے بنتا ہے سیکٹر دی اب سیکٹر سی کی ہم بات کرتے ویڈیو سٹارٹ میں سیکٹر سی اس طرح سائٹ سے آپ کو یہ واتر باڈی کا ملتا ہے جو بڑی پوزیٹی بات ہے کیونکہ آپ یہاں پر بناتے ہیں گھر پہ ہائٹ آپ کو جو بیلڈنگ بنے گی تو یہ واتر باڈی کا ویو بنے گا جو کہ اسلامباد میں رہتے بڑا ریئر ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی دوسری سائٹ پہ تو اس سائٹ سے آپ موٹروے کے ساتھ خیری مورت رینج ہے اس ایریا سے تو آپ اس کی بہت اچھی ویزیبیلٹی ملتی ہے تھرڈ سائٹ کے اگر بات کریں تو بیک سائٹ سے یہ سی بلوک بیک سائٹ پہ جرار کیم بلی سائٹ بنتی ہے اور یہ جرار کیم بنتا ہے یہ جو پہاڈی سلسلہ ہے تو دیفنیلی اس پہاڈی سلسلہ کا ایڈوانٹیج بھی ان سی بلوک کے ممبر کو اسی طرح سے ملے گا جیسے کہ آورسیز پرائیم کے سیکٹر ایف یہاں باقی ممبر کو ملتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آورسیز پرائیم تکر آپ دیکھیں تو آپ گولف کورس کا ویو بھی کافی کلیر ہے یہ آپ گولف کورس ہے یہ سیکٹر سی ہے اور یہ آپ کے ایڈجسنڈ اگر اگر ایڈجسنڈ پر دیکھیں تو آپ یہ سارا گولف کورس کی ملتی ہے تو یہ ویو آپ گولف کورس کے بنتے ہے اور بیچ میں سارا ایریا خالی ہے یعنی کہ اگر میں پر دکھا دوں آورسیز پرائیم کے تو یہ بیچ میں سارا ویکنٹ ہے یہ سوائیٹ کی طرح سے لیٹر سٹیج پر ریس سارا ویکنٹ ہے تو جو پلوٹ اس طرح فیسنگ ہوں یہ بھی ویو ملے گا اور گولف کورس کا ویو بھی ملے گا اور گولف کورس کورس دیفرنی میٹر کرتا ہے ان لانگ رن کیونکہ آپ ملے گولف کورس ملتی ہیں اور گولف کورس ملتی ہو اور ایریا بھی بڑھا بارہ مرلا کورس اچھا خاص ایریا ہوتا ہے تو آپ بارہ مرلا کورس ایریا جس کو بڑے اچھے طریقے سکتے ہیں اب یہ بارہ مرلا کورس 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 گر بند کورس 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 گو ix یقی م ряд بھول بھول با اس جس م گ یہاں ایک ایلیویٹڈ پوائنٹ پہ اور آپ کو ہر طرف سے ایکسس بھی اچھی ملتی ہو اور سب سے بڑی بات ایڈیوکیشن کے پوائنٹ ویڈیو سے یہ آپ کا ایڈیوکیشن پوائنٹ ویڈیو سے کہ آپ گرلز کالیج اور بوائیز کالیج میں نے ویڈیو ریسنٹلی پوست بھی کی تھی یہ دونہ سٹکچر جو ہوں وہ زمین پہ کرون پہ فور فور فلورز ان کے بن چکے ہیں سیپرڈ کیمپس فور بوائیز سیپرڈ کیمپس فور گرلز یہاں پہ آپ کو اس سے واکنگ دسٹنس پہ میں یہ کروں تو ہارلی لیکن دونہوں سے یہاں پہ آپ کو وہ ایڈیوکیشن والی فیسلیٹی ملتی ہے تو یہ اوہرال تھی سیکٹر سی کی لوکیشن کے حوالے سے اپ ڈیڈ کہ سیکٹر سی میں دیویلپنٹ کی صورتحال کے ہے اس میں موسٹلی پلوٹ جیسے ہیں وہ یہاں پہ کچھ کٹیگری پلوٹ ہے فرنٹ بیک اوپن جو بہت شاندار پلوٹ ہیں میرے فیوریٹ ہیں کیونکہ آپ کو دونوں سائٹ سے کورنر کا بھیو ملتا ہے اور کچھ پلوٹ دوسرے جو تھری سائیڈ اوپن ہے پلوٹ پہنتیس پلوٹ چھتیس یہ تھری سائیڈ اوپن پلوٹ ہے فرنٹ بھی اوپن بیک بھی اوپن لیٹ سائیڈ بھی اوپن رائٹ سائیڈ بھی اوپن تو بھی بنتی ہے تو یہ اوپنے دسکشن ہوگی اس کی میں نے بات کی تھی تھری سکسٹی ڈگری میں اس کے ایک بلوک کے سراؤنوی میں گرینری ہے پہلی سائیڈ دیکھیں تو آپ کی ایس سائیڈ پہ اور اس کی ساؤت سائیڈ پہ آپ کے لینئر پارک ہے جو آپ کو روڈ کے ساتھ ساتھ سینٹر میں پارک ملتا ہے اس کے ساتھ اس کی بات کریں نور سائیڈ اور ویس سائیڈ پہ تو وہاں پہ ویسے سائیڈ نے کافی ایریا گرینری کے لیے ریزرف کیا ہوا ہے تو یہ ایڈوانٹیج اوپرسیز پرائیم ون سیکٹر سی کے ممبرز کو ملے گا باقی یہاں پہ کمرشل بھی آئیں گے ہائی رائز چکری روڈ فیسنگ تو ان کا ایڈوانٹیج بھی لانگ رن میں ملے گا سکول اور مسجد یہاں سکول یا مسجد یہاں بنے گی اور ساتھ کمرشل مارکٹ بھی یہاں پہ ووکنگ ڈسٹنس پہ less than 100 meters away آپ کو مل جاتی ہے so this was it from today اگر آپ کیپٹل سمارٹی لاہور سمارٹی بوکنگ کو لیسے کچھ ملومات چاہیے ہوں دے گئے نمبر کو رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ مری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرک کرنا مت بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ